عارف بزرگائیت اللہ کشمیری کے بیان کردہ نو نصیحتیں فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو گزارنے کے لیے پہلی نصیحت یہ ہے کہ مقدار والے نہیں بلکہ میار والے بنے ماہ مبارک سیام میں آیات قرآنی اور دعاوں کو ختم کرنے کے پیچھے مت جائیں بلکہ ان کے مفاہیم کو حضم کرنے کی کوشش کریں اس انداز سے ان کی تلاوت کریں کہ یہ آپ کی روح اور جسم کا حصہ بن جائیں دین اور شریعت کے معاملے میں ہماری سب سے بڑی مشکل یہ رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ستھی سوچا ہے ہم نے ہمیشہ کج فہمی سے کام لیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار کے اس دین کو عالی نظر سے عالی فکر سے تمہیں سوچنا ہوگا ورنہ سوچے نہ اتنے سالوں سے آپ نے عمال انجام دیئے ختم پہ ختم کر دیا اپنے قرآن کو لیکن کہاں پہنچیں کج فہمی سے سمجھا آپ نے قرآن کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی وہ جستجو اور وہ کوشش کی نہیں جس کی وجہ سے جہاں تھے وہیں پہ کھریں رمضان المبارک کے ابتدا ہی سے کوشش کریں کہ فقط اور فقط خدا کے لیے اپنے آپ کو مخلص کر دیں خالص کر دیں اور جتنا ہو سکے ماہ مبارک رمضان میں نشاعت کے مواقع فراہم کر دیں س گھر جعلے شکار مخلص کر دیں جلپے دیں